اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کچن وید آئیشہ جی تو فرینز آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے آلو کے کٹلس کی ریسیپی آلو کے گریسیپی کباب بھی بولا جاتا ہے اس کو بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان کھانے میں اتنے یمی ہے اور اوپر سے گریسیپی اندر سے سوفٹ ایسی ریسیپی ہے کہ آپ اس کو ڈیلی روٹین میں بھی کھا لیں گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا اتنی آسان ہے بنانے میں اور اتنی مزیدار ہے یہ ان آلو کے کباب کے ساتھ میں نے یہ گرین چٹنی سرف کی ہے اس کی ریسیپی بھی میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی میرے چینل پہ آل ریڈی اس کی ریسیپی ہے اب ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک باول کے اندر تین میڈیم سائز کے آلو بوائل کر کے فریج میں رکھ دیئے تھے جن کو میں نے صبح ان کا چھلکا اتارا اور اس طرح سے گریٹ کر لیے یا میش کر لیے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک لار سائز کا چوپٹ ہوا ہوا پیاز ایٹ کر دیا بلکل باریک چوپٹ کر کے آپ نے اس کے اندر پیاز کو ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد میں نے چار سے پانچ ہری مرچے لیے اس کو بھی باریک چوپٹ کر لیا چھوٹے سائز کی ہری مرچے تھی میری زیادہ بڑے سائز کی نہیں تھی تھوڑا سا میں نے اس کے اندر باریک کاٹ کر دھنیا ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سا ہی ہم ایڈ کریں گے پودینا آلووں کو بوائل کر کے آپ نے فریج میں لازمی رکھنا ہے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو اس طرح سے آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو تو دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے نمک ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون لال مرش پاودر 1 ٹیبل سپون کڈیوی لال مرش 1 ٹیبل سپون پسیوی کالی مرش پاودر 1 ٹیبل سپون پساوہ گرہ مسالہ پاودر 1 ٹیبل سپون ہی کرشٹ ہوا زیرہ پاودر اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے 3 ٹیبل سپون رائس فلور چاول کا آٹا 1 ٹیبل سپون ڈال دیا میں نے یہ 2 ٹیبل سپون اب یہ 3 ٹیبل سپون آپ نے بلکل 3 ٹیبل سپون سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ کے جتنے آلو ہوں گے اس حساب سے ہی آپ رائس فلور کو ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے کون فلور یعنی کون سٹار یہاں پہ ہم نے اپنے مٹیریل کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ ہر چیز ایک جان ہو جائے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے گا اور پلیز میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے میری ریسی پر سمجھ آ سکے اور بنانے میں آسانی ہو تو اس طرح سے ہم نے اپنے مٹیریل کو ریڈی کر لینا ہے اس طرح سے میں نے اس کو ریڈی کر لیا اب میں نے ایک سائٹ پہ ایک پلیٹ لی ہے میں نے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا آئل ایڈ کر لینا ہے کہ کباب بناتے ہوئے ہاتھوں پہ میرے مٹیریل چپکنا چاہے تو اور آسانی سے ہمارے کباب اس طرح سے بن جائیں گے یہاں پہ ہم تھوڑے سے مٹیریل کو اٹھائیں گے آپ جتنے سائز کا کباب اپنے لحاظ سے بنانا چاہیں یہ ٹوڑ بھی سکتے ہیں تو نورمل یا میڈیم سائز کے ہی ٹھیک رہتے ہیں تو اس سائز کے آپ کباب بنا کر ریڈی کر لیں گے میں باقی کباب بھی اس طریقے سے ریڈی کر لوں گی اور کباب بنانے کے بعد جب تک آپ نے فرائر نہیں کرنا تب تک آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے باہر آپ نے نہیں رکھنا کیونکہ پیاز بھی پانی چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایک نائٹ کے لیے رہ سکتے ہیں اس کے بعد یہ زیادہ دن تک اس کو یہاں پہ بنا کر نہیں رکھ سکتے یہ تازے تازے بنایا جاتے ہیں اور فریش طریقے سے ہی سرف کیے جاتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب جب تک میں فرائر نہیں کروں گی تب تک میں اس کو فریج میں رکھوں گی یہاں پہ آپ میرے کباب کی چوڑائی بھی دیکھ سکتے ہیں لیندھ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا موٹا رکھا ہے میں نے اور کتنا بڑا رکھا ہے اب یہاں پہ میں اپنے کباب کو فرائے کر رہی ہوں کباب کو آپ نے توے پہ ہی فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے میڈیم فلیم پہ آئل کو گرم کر لیا آپ نے لو فلیم پہ کباب کو ایڈ نہیں کرنا اگر آپ تھنڈے تیل کے اندر کباب کو فرائے کر لیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا کھل جائے گا آپ نے بہت زیادہ گرم بھی نہیں کر لینا میڈیم فلیم پہ آپ نے تیل کو گرم کر لینا ہے اس طرح سے اپنے کباب کو فرائے کر لینا ہے تب کے اوپر کباب ایٹ کرنے کے بعد آپ بار بار چمچ نہیں ماریں گے اس کے اندر یا اس کو چھیڑیں گے نہیں اگر آپ اس کو سوفٹنس میں ہی چھیڑ دیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے جب تک یہ اس طرح سے ہارڈ نہ ہو جائیں کریسی بھی نہ ہو جائیں تب تک ہم اس کے سائٹس کو چینج نہیں کریں گے اس طرح سے ہم نے بہت ہی آسان طریقے کہ اپنے سائٹس کو چینج کر لینا ہے بالکل اسی کلر سے آپ نے دوسری سائٹس سے بھی کباب کو فرائے کر لینا ہے جب دونوں سائٹوں سے اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹوں پہ اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے نکال لیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور پلیز شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اس ریسیپی کو اس طرح سے ہم نے اس کو دونوں سائٹوں سے لائٹ گولڈن براؤن کر لیا ہے بہت ہی کریسی بھی بن کر تیار ہوئے ہیں اور اس طرح سے میں نے اس کو سمپل اور آسان طریقے سے ہی سرف کیا ہے آپ اس ریسیپی کو بنا کر کسی مہمان نوازی میں بھی سرف کر سکتے ہیں چھوٹوں کو بھی پسند ہوتے ہیں کباب بڑوں کو بھی پسند ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اس بنانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے تو آپ پلیز اپنا سپورٹ میرے ساتھ یوں ہی بنائی رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں ایک نئی خوبصورت سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ